اسلام علیکم ملین ایرو میں ہزار چاہے والا ملین ایرو کاسم صاحب ہیں میرے ساتھ ہی ہمیں سکھائیں گے کہ ای بے سے پیسے کس طرح کما جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں زیادہ ہمیں زور لگایا جاتا ہے کہ جی تراز پر سیل کرو ایمازون پر سیل کرو لیکن دنیا میں اور بہت ساری مارکٹس ہیں جن میں سے ایک ای بے ہے آپ ہمیں بتائیے کہ ای بے کی یعنی ای بے پہ ہمیں کیوں جانا چاہیے ای بے پہ ہمیں اس لیے جانا چاہیے کہ ای بے کے اوپ پر اسے آپ جلدی ارنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ سیکنڈ سب سے بڑی مارکٹ سیکنڈ لارجس مارکٹ پلیس ہے یہ اور اس کے اوپر آپ کچھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس پر آپ لینڈ سے لے کے پرانے سکھوں سے اس سے لے کے نیو برینڈز اپنے کہتے ہیں کوئی بھی نیو چیزیں امن ایوری تنگ نئی چیز سیکنڈ چیز جو بھی اگر ایمازون سو ہے تو ای بے کیا ہے ایمازون لاسٹ ویر میں 335 بلین ڈالرز کا جی ایم بی تھا تو تو اس کے بعد جو ورلڈ ساکنڈ لارجس ای ایم بے ہیں ہینی بے کا 10 8宜ن ڈالر ہے دو ہے ہیں تو یہ وہ ہے ہن سو ہے یہ رہاں یہ پہ سکتے ہیں حس � فلیکسبل مارکٹ پلیس ایڈیز in 190 کھنٹریز سب رتاس ایوے میں کمائی کے کتنے زرائے ہیں ایوے کی فریلانسنگ کر سکتے ہیں فر ایکزمپل آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جو آپ کے اگوری کلائنٹس ہیں انہیں آپ ان کے سٹور مینج کر کے ان کی جو لسٹنگ ہے اس کو آپ کے طرح مینج کر سکتے ہیں ان کے لیے آپ ڈراب شپنگ کی پروڈک ہنٹنگ کر سکتے ہیں ان کے لیے آپ جو سٹاک پروڈکس ہوتی ہیں یعنی کو جو فزیکلی پروڈکس مغوا کے سیل کرتے ہیں اس کی آپ پروڈک ہنٹنگ یا آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے اوڈو پروسیسنگ کر سکتے ہیں کسمر سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایسی ہو گیا جس طرح کہ ایمازون کا وی اے ہوتا ہے 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 لیکن یہ بھی بات ہے کہ ایمازون پہ جب آپ نے کوئی ایک پروڈک وغیرہ کی لانچ کرنی ہوتی ہے تو عام طور پہ ایمازون کے جو کانٹریکٹس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ شورٹ ہوتا ہے لیکن اس میں پیسے آپ کو اچھے ملتے ہیں ایبے میں عام طور پہ آپ کے جو کانٹریکٹس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ عام طور پہ لانگ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے کسٹمر کے لیے آپ نے اس کی لانچنگ کے بعد اس کی اپنے آرڈو پروسیسنگ بھی آپ نے دیکھنی ہے لانگ ٹرم کانٹریکٹ چلتا ہے اور اچھے پیسے ملتے ہیں الحمدللہ اچھا دوسرے زرائے کیا کمانے کا اس میں یہ کہ آپ اپنی پروڈکس سیل کر سکتے ہیں وہ چاہے آپ یہاں سے پاکستان سے بھیجیں یا چینہ سے یوکے یوئیس کے اندر مقبالیں یا آپ یوئیس یوکے سے ہی آپ نے کوئی برینڈ پروڈکس سورس کی اور آپ نے سیل کر دیا پاکستان سے بندہ کیا بھیجے گا کیونکہ شپنگ بہت مہنگی ہے کیا لوگ بیچ کیا رہے ہیں اس میں آپ کے ایسے آئیٹمز کہ اگر آپ آئیٹم با آئیٹم شپنگ کریں اور ساری چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اگر آپ کو اچھے پیسے بھیجتے ہیں فر ایکزیمپل کہ وزیرہ باد کی سورڈز ڈیمیسکس سٹیل کی سیال کوڈ کی ایسی لیدر پروڈکس جاکٹس ہیں سوٹس ہیں آپ کے بائیکر سوٹس ہیں اور ایسی آپ کے کوئی اور چیزیں ہیں تو وہ چیزیں آپ کہتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی پروڈکس ہیں کیونکہ پاکستان سے شپنگ وہاں بیجنا فرس کلاس شپنگ وہ بھی ڈی ایچ ایل یو پی ایس وغیرہ مہنگی پڑھتی ہے تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگے مہنگے پروڈکس بیچو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی چھوٹے آئیٹمز ہیں تو آپ نے ایک ہی کارٹن بنا کے آپ نے بھیج دیا اور وہاں پر آپ نے کسی فولفیلمنٹ سینٹر کے اندر فولفیلمنٹ سینٹر ہم بولتے ہیں کہ کوئی ایسا ویرہاوس جو جب آپ کو آرڈر آئے آپ اگر انہیں بتائیں تو آپ کے بحاف کے اوپر پک پیک شپ کر کے آپ کے کسٹمر کو بھیج دیں تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں فولفیلمنٹ سینٹر تو آپ ایک کارٹن آپ نے وہاں پر بھیجوا دیا تو آپ کی جو شپنگ کی کاؤس پر یونٹ ہے وہ بہت زیادہ کام ہوگی انٹرناشنل شپنگ جو آپ کی تو اس کے بعد یہ بھی ایک موڈل ہوتا ہے جس کے تھوہو آپ اپنی پروڈکس سیل کر سکتے ہیں جس طرح ایمزن کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایمزن کے ویرہاوس پہ بیج دیا ایمزن نکال نکال کے بیجتے ہیں ای بے کا مقابلے میں یعنی فولفیلمنٹ سینٹر ہیں پرائیوٹ ہیں ای بے ان کو اون نہیں کرتا تھرڈ باڈی کے ساتھ ریلیشنشپ کھڑی کرنی پڑتی ہے تین کے نام بتا دیں آپ کا خود کا بھی ایک ایسا سیٹ اپ ہے ہاں جی ایمپاورز کا ایک اپنا بھی ایسا سیٹ اپ ہے یوکے میں اور یوئیس میں اور آگے ہم انشاءاللہ آسٹریلیا اور جرمنی میں بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ جسٹ گوگل ایٹ اور اس کے بعد یعنی کہ ہنڈرز آف فولفیلمنٹ سینٹرز جنہیں جنہیں ہم تھری پی ایل بھی بولتے ہیں تھرڈ پارٹی لوجسٹک سرویسز تو اسے ان سے آپ کہتے ہیں اکوٹیشنز مگوائیں اس کے بعد آپ کمپیر کریں جو آپ کو سستہ لگتا ہے آپ اس کے علاوہ جانتا ہے سالہ جیت is a very growing high demand product جو میں جانتا ہوں کہ ایمازون پر اور ایوے پر بکھتی ہے تو اس پر ذرا غور کریے کہ چھوٹی چیز ہے بہت زیادہ 35-40 ڈالر کی بکھ جاتی ہے that's something پاکستان سے میں جانتا ہوں پرسنلی جاری ہے یہ چونکہ ابھی آپ نے شیلہ جیت کیا کہ اس کا جو right key word it is in high demand there in the UK and US بہت سب رہے ہو گیا ایمازون کی نیک رپوٹیشن بنی ہوئی ہے کہ اس کو آپ نے start کرنا ہے تو آپ کے 5 10 20 لاکھ لگ جاتے ہیں جبکہ ہم نے ساکر بھزر صاحب کے مو سے سنا ہوا ہے شاید انور کے مو سے سنا ہوا ہے کہ you can start ایمازون store for a thousand dollars چھوٹا سا ہوگا لیکن شروع ہو جائے گا سیکھ لیں گے سب کچھ ایبے میں اگر آپ نے شروع کرنا ہو what is the start of cost ایبے کے لیے اگر تو آپ نے services میں آپ نے اگر آنا ہے تو اس کے لیے صرف آپ کی جو investment ہے وہ آپ کی learning کے اوپر ہے in terms of time in terms of اگر آپ نے کوئی course بائی کرنا ہے آپ نے یا کچھ بھی اس کے بعد آپ اپنی services start کر سکتے ہیں اور اس سے جب آپ اچھے پیسے بنانے شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی product کو بھی launch کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایبے پہ آپ کی جو initial launching investment جو ہے یا expense جو ہے آپ کا وہ as compared to amazon negligible ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اس میں بہت simple سی strategies ہیں اگر آپ وہی چیزیں کرتے ہیں تو جو آپ نے اپنی product source کر کے بھیجی ہے یا آپ اگر ایبے کے اوپر اپنا private label کر رہے ہیں تو اس کی launching اور باقی cost اس کی بہت ارکاب ہیں mainly اس طرح آپ کی inventory کے اوپر آپ کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں obviously اس سے پہلے آپ ایک right product hunting research آپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ وہی product بھیجتے ہیں تو it's very low اگر اس کو میں تھوڑا سا specifically بداروں کہ جیسے ابھی آپ نے پوچھا تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی product جو 15 ڈالرز کے اندر retail sell ہوتی ہے تو اس کی جو آپ کو total یعنی کے landing اور launching اور وہ ساری چیزیں وہ around آپ کو 4000 ڈالرز for 1000 items تو it's a very very economical to sell your products on ebay لیکن ضروری نہیں کہ 1000 item سے شروع کریں start with 50 50 obviously 1000 کا کہتے ہیں میں نے اس لیے بولا کہ جو آپ کو china سے یا pakistan سے جو ایک آپ کو MOQ ملتا ہے minimum order quantity جس پر آپ کو price بہت اچھی ملتا ہے تو اس کے لئے آپ کو 1000 کی order کرنی ہوتی بیچ میں کہ اگر آپ کو ایک product 4 dollar کی مل رہی ہے minimum کہتے ہیں 1000 آپ خرید نہیں ہے پانچ دے کے 50 خرید لو اس سے زیادہ نہیں ہوگی 20% کا فرق ہوگا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کام پروفرٹ کماوگے لیکن اپنی رسک ہے انٹری سیکھنا لرننگ وہ آپ کی کام ہو جائے کیونکہ آپ کے مقابلے میں اور لوگ بھی ہیں اور اگر آپ نے جاتے ساتھ ہی product ڈال دیئے تو اگر وہ ڈھوب گئی تو آپ کا حوصلہ پست ہو جائے گا آپ کو نقصان ہوگا تو start small تھوڑا صبر وہ ابھی کسی نے بہترین سٹیپس یہ جو آپ نے سرویسز کی بات کی ہے یہ کام بکتی ہیں ہنی اگر تو آپ نے ایک بہت سرویسز سیل کرنا شروع کرنا تو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی گوروں کے ای بے والے فیس بوک گروپ کے اندر چلے جائیں اور سیکھنے کے بعد اور اس کے بعد وہاں پہ صرف ایک مہینہ آپ نے ایک ٹھوڑ رہنا ہے اور گوروں کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ ایسے کر لیں ان کے اگر کوئی کوئی پاکستانیز آتے ہیں تو آپ کو خودی مانتھ گورے یا پاکستانیز آپ کو خودی میسیجز کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ آئیں آکے میرے سورٹ سنبھالیں اس کے بعد پھر آپ کا وقت ہے پیپل پرار ہے اور بہت سی مارکٹ پلیس زبر دستو گیا اب بات آتی ہے میں پلگ ان دونی کرنے والا لیکن کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہے ان کا خود کا انسٹیٹوٹ ہے ایمپاوررز کے نام پہ ای بے کی جو آپ کہ لیں ایکشل سیلنگ ای بے کے جو ورچال اسسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں ایکسپرٹ ایمپاوررز ان کے ساتھ جا کے آپ بشک نہ جائیے گا پہ یوٹیوب یوٹیوب پہ کورسے ہیں دلکل یوڈیمی پہ کورسے ہیں تیرہ ڈالر کے آپ کو مل جائے آپ کی اپنی حمد خود سیکھ لو مجھے آج تک کسی نے ای بے پہ سکھایا نہیں ہاو ٹو سیل بٹ میں دو نہیں روپے میں اگر کریں تو دس کروڑ سے زاہد کم میں بے چکا ای بے پہ ماشاءاللہ تو ہمیں آپ سے بھی سکھنا چاہیے ماشاءاللہ 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 یہ آزاد بھائی سے ابھی مجھے پتہ لگا اور اگر میری پرچس ہسٹری دیکھو چار پانچ سو بار میں وہاں سے خرید چکا ہوں تو وہ بھی کیشوالی اور میں نے بیچے جس بیچے 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 جب میں فریلانسر کی دور میں ہوتا تھا تو ایسیو کی سیو بیچا چیز بیج دو اپنا کیا کہتے ہیں یوکی یا جرمنی یا آسٹریلیا تو بی بی میں نے ٹرائی کیا تھا لیکن وہاں پہ کو حاس چلا نہیں تو کہ وہاں بیجے دیتے اور اگلے آپ بیچنے داد دیں سو ریلی وائٹل کہ آپ اس پر ٹھیک ٹھیک ریسرچ کرو ایمی بہت کمپریہنسیو اگر آپ نے لننگ کرنی ہے تو وہ اپکی 2 99 ڈالرز کے اندر آپ ہو جاتی اور 2 months کے اندر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے سیسے سویڈنٹس ہیں کہ وہ پاس آؤٹ ہونے پہلے 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 سٹارٹ ارننگ اور ویسے اگر اگر کوئی بندہ کچھ بھی افورڈ نہیں کرتا تو کوئی نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں بہانے حتم کوئی نہیں تو یوٹیوب کے اوپر ہم نے بھی ساری چیزیں ڈال دی ہیں اس سے جا کے سیکھیں اور اس سے آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی کوئی بندہ ہو ایکسپرٹ اور بہت سار انسٹیٹوٹ ہیں جو یہ سکھاتے ہیں بٹ ان سے قیمت پوچھنے کا مقصد یہ تھا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا جی ڈالرز جو سولہ ہزار روپے بندے اس میں بھی بندہ سیکھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پیریڈ بھی پوچھ لیا دو مہینے لگتے باقی آپ کی حمد اور جس طرح یہ میرا دور آ رہے تھے کہ غریب رہنے کے بہانے ختم ہو گئے ہیں کچھ سکل کی مزید کی کیا بات ہے سیکھنے کا اور اگر نہ بھی استعمال کرو تو آپ کا کیا ضائع ہوا کوئی چیز رہ گئی ہو جو جو ہم نے پاکستان میں بنانے دیتے ہیں یہ چھپ چھپ آکے چور اصطر رننا پڑتا ہے ای بے is ویری فلیکسیبل فور دس یہ کہ کچھ چیزوں کی احتیاط ہمیں سٹارٹ میں کنی پڑتی ہے آدھوائز یو کین سائن اپ ای بے سیلر اکاؤنٹ پاکستان اور پیشتے دنے جو بہت اچھی چیز ہوئی ہے ای بے نے پینیر کو اپنا پیمنٹ پروسیسر پارٹنر بنا لیا جس کی عور سے پاکستانیوں کے لیے جو ایشوز تھے جو ای بے کا ایک پروگرام تھا جس میں ای بے آپ کے بینک میں پیسے ڈالنے شروع پی پال میں ڈالتا تھا پہلے پی پال کے اندر کر رہا تھا تو پاکستان میں پی پال بوٹ سیلز آپ یہ جو ریٹرن والے کارٹن ہوتے ہیں کنٹینر ہوتے ہیں یہ لے کے آپ پی لسٹ کر سکتے ہو اور آزاد آپ کی اس پالی بات سے ایک چھوٹی سی چیز میرے ایک سٹوڈنٹ ہے انہوں نے ایک کباری ایک کوئن پرچیس کیا ففٹی روپیز کا اور اس کے انہوں نے اس کو ایبے پہ اوکشن لسٹنگ اندر لگا دیا اور آپ آپ 850 ڈالر کا ایک کوئن نے سیل کیا اس نے دو کہ ایسا ڈیلی نہیں ہوتا بات دیری پوٹنشل اون ایبے کہ آپ پرانی چیزیں ڈینتیج ہوگی انٹیکس ہوگی نیو ایٹم ہوگی بریند لانچنگ ایک زمانے میں ایمیزون آپ کو سیکنڈ ہنڈ چیزیں بیچنے دیتا تھا دیتا اب بھی ہے لیکن بس رجان نہیں رجان ہے ایبے پہ ہم نے خرید دیتا اور اوال ایکس جیسا نہیں ہے اس سے ہزار گناہ زیادہ اورگنائز ہے اور ایٹھنگ ایلس ہاں ایٹھنگ ایلس یہی ہے کہ ایمپاوررز کا میرا آپ کا ہماری ملین ساری ایفرٹس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہے ایمپاورڈ پاکستان بس اس کے لیے کہتے ہیں ہم لوگ بھی لگے میں اور جیسے اب آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی شیئر نہیں لینا کوئی اور آپ نے مطلب تو اس میں یہ کے یہ ساری ایکٹیویٹی ہے بس اینڈ ریزلٹ اینڈ فوکس ہو ہے پاکستان گلوبل مارکٹ پلیس میں جو ہماری ای کامرس کی ہیں اس میں پاکستان کو ڈومییٹ کروانا ہے ایک چیز میں خود اپنی طرح سے یہ ڈالوں گا کہ اگر آپ فرض کریں اپنی گلی محلے میں دکان ڈالنے جا رہے ہیں تو وہ بھی دو تین چار لاکھ آپ کے لگ جائیں گے یہ دکان پورے یوکے کے لیے ہوگی یہ دکان پورے جرمنی کے لیے ہوگی پورے فرانس کے لیے ہوگی وغیرہ وغیرہ سو آن لائن سیلنگ ان ملکوں میں پرسنٹ میں بیچنا ان مارکٹ پلیس پر بیچنا بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اس حد تک کہ آپ سستے کر بیچ بیچ ستیل میک پروفر ساتھ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ eBay پر لسٹنگ فیز کے ہیں eBay is very flexible kind of a marketplace eBay کی بلک بہت چھوٹی سی insertion fee ہوتی ای بے جب آپ سیل اکاؤنٹ بنتا تو کوئی اپنے منتھلی چارجز انہیں پی نہیں کرنی ہوتے ہاں اگر آپ سٹور سبسکرائب کریں تو اچھی بات نہ کریں تو eBay آپ سیل کرنے دیتا ہے اور ایس less than half ڈالر لسٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ آسٹریلیا میں سیم ڈیٹیل سی پر یعنی کہ آپ نے وہ ہی یوزر نیم وہ ہی آپ کا password آپ eBay ڈاٹ کوم پہ جائیں گے آپ امریکہ میں eBay ڈاٹ کوم ڈاٹ ایو پہ جائیں گے آپ آسٹریلیا میں ہیں جبکہ ایمازون وغیرہ میں یہ چیز ایسے نہیں ہے مطلب وہ ہے لیکن وہ بہت شورٹ سی اس میں فلیکسی بلیٹی ہے جب آپ ٹھیک ٹھاک مناسب کسیم سیلر بن جاتے ہیں تو eBay آپ کو فری لسٹنگ بھی ڈالنے دیتا کبھی کبھ بار اوکے اور صرف آپ کو انکراج کرنے کے لئے بھائی جن واپس آجائیں یہ چیز بیچیں اور اس میں تھوڑی بہت خرچ بات جاتے ہیں اگر آپ کو بولڈ کرنا ہے سب ہیڈنگ لگانا ہے تھوڑی فلان قسم کی تصویر لگانی ہے اوڈا بہت بہت لسٹنگ بلکو اس کے بغیر بھی سیل ہوتی ہے eBay کے اندر کوئی PPC کا سنسلہ ہے eBay نے ابھی سٹارٹ کی ہے اور ریکوائیٹ نہیں ہوتا eBay کی خوبصورت بات یہ کہ جب تک آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی eBay آپ سے ایڈویٹیزمنٹ کا چارج نہیں کرتا لائک ایمازون کے آپ کلک سو رہے ہیں اور دل پہ لگتے دو ان کی اچھی سٹریجی ہے اس اپنی مارکیٹ کے لحاظ سے eBay نے خیر اب اس وقت بیٹا میں ہے اس کی پی پی سی کی چل رہی ہے کہ اگر کسی بندے نے پی پر کلک بھی کرنا تو یہ چیز کر سکتا ہے eBay is getting very flexible very aggressive and it's growing کمائی کا gap اگر 300 billion ہے تو وہ انشاءاللہ لسٹنگ کھری کرتے ہیں اس میں ایک آئیٹم ڈالتے ہیں جو انتہائی سستہ ہوتا ہے انتہائی بارگن ہوتی ہے اس قیمت پہ یہ چیز نہیں ملتی فل زور لگاتے ہیں اس پہ اچھے سے ریویوز لے کے آتے ہیں ٹھیک فرض کڑھ ایک ڈالر کا آئیٹم انہوں بیچ دیا جب اس پہ سمجھے نا پانچ چھے سو آگے تو اس لسٹنگ کو مہنگ آئیٹم ڈال دیتے ہیں اس لسٹنگ میں تغرہ سا آئیٹم ڈال دیتے ہیں سو وہ دو ڈالر والا بن جاتا ہے اور اس سے آپ کی پر جاتا آزاد بی کوئی ساری انفرمیشن اگر آپ کی کوئی غلط فہمی تھی اس میں آپ کو کسی نے کہا گیا ای بے بھی آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ کس قسم کا آپشن ہے تو پیچھے رہا کیا گیا ہے کہ جاؤ اور اچھا جاؤ اچھا جاؤ ٹھیک ہے میرے بابر شیر ملی نیرو پاکستان زندہ بعد اور اسلام علیکم میرے بابر شیر شکریہ میرے بابر شیر اچھا جاؤ آآ